ایک اور بیدار سلوات پر دے گا اب کیا بتائیں ہم کے ہے کیا کیا حسین کا جو کچھ ہے دو جہاں میں خدا کا حسین کا اب کیا بتائیں ہم کے ہے کیا کیا حسین کا آپ کی بیدار سلوات پر دے گا اب کیا بتائیں ہم کے ہے کیا کیا حسین کا بارش ہو بارش ہو یا زمین سے دانا اگے کوئی بارش ہو یا زمین سے دانا اگے کوئی ارے سمجھو سمجھو خدا نے بیجا ہے صدقہ حسین کا سمجھو خدا نے بیجا ہے صدقہ حسین کا اب کیا اب کیا بتائیں ہم کے ہے کیا کیا حسین کا شیر دیکھئے بہت ہر خاص شابیر کی بلند کو نا پے ذرا کوئی شابیر کی بلند کو نا پے ذرا کوئی ہے مصطفی بنے ہوئے نا کا حسین کا ہے مصطفی بنے ہوئے نا کا حسین کا اب کیا بتائیں ہم کے ہے کیا کیا حسین کا جو بمین ابھی تک باہر ہیں یہ شیر ان کی نظر کرتا ہوں غور فرمائیے گا جانا جانا ہے خود جسے کو یہاں کے بیٹھ جائے جانا ہے خود جسے کو یہاں کے بیٹھ جائے ارے مجلسے مجلسے نہیں ہے یہ ہے صفینا حسین کا اب کیا بتائیں ہم کے ہے کیا کیا حسین کا خلقِ رسول عزمِ علی صبر فاطمہ خلقِ رسول عزمِ علی صبر فاطمہ مل کر مل کر بنا غیر سے سرابہ حسین کا اب کیا بتائیں ہم کی ہے کیا کیا حسین کا شہرِ البر جناب شجاعت ابباز زیدی کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا تھا مقتہ دیکھئے گا بطاری خاص بہت خوبصورت مقتہ لکھا ہے مالک ان کی تحفیقات خیر میں جا فرمائے شیر دیکھئے گا بطاری خاص سرہ کے ان کے در پہ شجاعت ہو سر فراز سرہ کے ان کے در پہ شجاعت ہو سر فراز دھردی دھردی کے سر کا تاج ہے روزہ حسین کا اب کیا بتائیں ہم کی ہے کیا کیا حسین کا مل کر باوازِ بلند تر صلواز ایک کلام اور آپ کی بھی دار سماعت کی نظر کرتا ہوں اس سے بلند تر صلواز سے نواز دیتا ہوں اس وقت میں کیا مانگو دعا سوچ رہا ہو اس وقت میں کیا مانگو دعا سوچ رہا ہو عباس کے پرچم کی ہوا سوچ رہا ہو عباس کے پرچم کی ہوا سوچ رہا ہو عقیدہ بیش کر رہا ہوں شیئر دیکھے گا کچھ دیر کو بیٹھوں گا سائے میں علم کے بیمار ہوں خود اپنی دوا سوچ رہا ہو بیمار ہوں خود اپنی دوا سوچ رہا ہو جبریل مخل میری عبادت میں نہ ہونا مخل میری عبادت میں نہ ہونا عباس کے پرچم کی ہوا سوچ رہا ہو عباس کے پرچم کی ہوا سوچ رہا ہوں جو دار پہ میسم کی زبا لوٹ چکی ہے جو دار پہ میسم کی زبا لوٹ چکی ہے اس جام کا کیسا تھا مزا سوچ رہا ہوں اس جام کا کیسا تھا مزا سوچ رہا ہوں سرکار جن دو اشار کے لیے میں نے کلام پیش کیا اشار دیکھیں حاصل کلام شہر سنیے کا بطور خاص عباس کو عباس بنایا ہے یہ کس نے عباس کو عباس بنایا ہے یہ کس نے عباس کو عباس عباس بنایا ہے یہ کس نے وہ ماش کو علم ہے یا عباس بنایا ہے یہ کس نے عباس بنایا ہے یہ کس نے بے داست وہ کس ترہاں لڑا سوچ رہا ہوں بے داست وہ کس ترہاں لڑا سوچ رہا ہوں عباس کے بارے میں ذرا سوچ رہا ہوں مقتر اکیرا ڈاکٹر ریحان آجمی صاحب نے کلام کی ساماتوں کی نظر کر رہا تھا ان کی درجات کی بلندی کیلئے بلند تر سلوات پر دیجئے قبلہ تشکل آ چکے ہیں مقتہ بھیج کر رہا ہوں خوشبو سے لغد ہو گئی ریحان ماتے مقتہ بھیج کر رہا ہوں خوشبو سے لغد ہو گئی ریحان ماتے مر قدم قدم کس نے رکا سوچ رہا ہوں عباس کے بارے میں ذرا سوچ رہا ہوں اس وقت میں کیا مانگوں دعا سوچ رہا ہوں عباس کے پرچم کی ہوا سوچ رہا ہوں برائے خوشلو دیئے امام الزمانہ علیہ السلام بلند تر سلوات جزاک اللہ اب بنا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا حجد الاسلام والمسلمین مولانا کمیل مہدوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطابت کے فرائز انجام میں ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی جل العظیم حسبل اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و بہی نستعین و ہوا خیر و ناصر و معین و صل اللہ علی رسوله الكریم حبیب اله العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد و عنا و علا لحطیبین طاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الميامین سیما بقیت اللہ فی الارضین الَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَتْحِرَا رحمت اللہِ عَلَى مُحِبِّهِمْ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اس سے پہلے کہ میں دعا شروع کروں اگر آپ کے پاس دہنے بانے جگہ موجود ہے تو آج کی حد تک ادارش کروں گا اور قریب آجائیے گا مومنین چونکہ باہر تشریف فرمائے تو وہ یہاں بارش سے محفوظ ہوتے ہوئے فرشی ادا پر آ جائیں گے اگر ایک ایک قدم آ سکتے ہیں تو آگے تشریف لائیے سلوات بیش کر محمد وعالی محمد باراللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وصیع الحسان والخلفہ الحجہ ایوہا القائم المنتظر المہدی یا بنا رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقِ یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکا الیلاللہ و قدمناك بين يدائی ایوہا قائم المنتظر 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 ایوہا قائم المنتظر 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 المنتظرم محمد وعالی محمد محمد سلسلے کلام اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور آج ہم چاہتے ہیں کہ بات کو سورہ برائت کی ایک آیت سے شروع کریں جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں لیکن اصل نام سورہ برائت ہے اس لیے کہ اس برائت کے لفظ ہی سے سورہ کا آغاز ہوتا ہے برائت کا مطلب ہے تبرہ تبرہ کا لفظ برا نہیں ہے قرآنی لفظ ہے سورہ برائت یعنی تبرہ والی سورت تبرہ یعنی بیزاری کا اظہار ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کو ان سے دور کر دے جو آعدائے دین ہیں جو آعدائے حق ہیں جو آعدائے قرآن ہیں جو آعدائے اہل بیت ہیں یہ سورہ بھی خاص نازل ہوا تھا اس کے پس منظر ہے یہ قدیر سے پہلے نازل ہوا ہے اس سے جو پہلا سال تھا حضور مکرم نے ایک ہی حج انجام دیا اور اس حج پر گویا حبیب اور معبود ان کا مشترکہ منصوبہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ مچمع ہو تو اس اعتبار سے اس بات کا خیال کیا گیا کہ گویا ایک ہی جب حج تھا حضور مکرم کا تو ہر صحابی کی یہ تمنہ تھی کہ میں حضور کے ساتھ حج کر لوں اب بہت سو کو نہیں معلوم تھا کہ اس حج کے اختتام پر کون سا اعلان ہونے والا ہے تو انہیں تو یہ معلوم نہیں تھا کہ حج کے اختتام پر ہونے کیا والا ہے تو اس کے لیے باخائدہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک تمہید بنائی گئی پوری اس تمہید میں مباحلہ بھی ہے کیونکہ غدیر ہے دس ہجری اور مباحلہ ہے نو ہجری یعنی آپ غور فرمائیے حضور مکرم کا وسال ہے گیارہ ہجری سفر المظفر اٹھائیس سفر یعنی گیارہ ہجری کے ابتدا میں حضور کی وفات ہو گئی تو نو ہجری اور دس ہجری یہ جو آخری دو سال تھے اس میں یکے بعد دیگرے متعدد وہ آیتیں نازل ہوئیں جو آج ماشاءاللہ ہمارے بچے بچے کو یاد ہے ممبر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے آئے مباحلہ اسی عرصے میں نازل ہوئی آئے تطہیر اسی عرصے میں نازل ہوئی آئے ولایت اسی عرصے میں نازل ہوئی دیکھیں اگر گفتگو ہو امام حسین علیہ السلام اور قرآن پر تو حضور مکرم وہ تشریف لات چکے دنیا میں مولا علی بی بی فاطمہ سلام اللہ امام حسین علیہ السلام لیکن آئے مباحلہ رکی ہوئی ہے کہ جب تک حسین نہ آئے آئے تطہیر رکی ہوئی ہے کہ ابھی حسین نہیں آئے جب حسین آئیں گے تو مکمل پنجتن ہے پنجتن کو مکمل کرنے والے ہیں تو نو حجری میں مباحلہ ہے مباحلہ ہے کونسی تاریخ بچے بچے کو یاد ہے چوبیس زلحج چوبیس زلحج ہی کہ صبح کو آئے تطہیر نازل ہوئی یہ کم مومنین جانتے ہیں کہ آئے تطہیر صبح ہی کو نازل ہوئی مباحلہ کی آیت پہلے نازل ہو چکی تھی کہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی مباحلہ چوبیس کو ہوا نا کہ تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو تو ہو سکتا ہے کہ تقریب ذہن کے لے کہ شاید آئے مباحلہ تئیس زلحج کو نازل ہوئی ہو کہ اے حبیب فمن حاج جا کفیم بعد ما جاکا من العلم علم آ جانے کے بعد اگر یہ کٹ حجتی دکھا رہے ہیں کٹ حجتی کہ ہٹ دھرمی میں نہ مانو اگر یہ اس طرح سے کٹ حجتی دکھا رہے ہیں کون نجران کی عیسائی نجران کی عیسائی وہ ہیں اس کی تھوڑی سی ہیسٹری سنیے گا تاکہ آپ اس کو میں بزرگ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ بچے سمجھ سکیں کہ تسلسل کیا ہے اور وہ ریلیٹ کر سکیں جو نو ہجری کا سال ہے نا اس کو کہتے ہیں عام الوفود یعنی year of delegations حضور کے پاس مختلف جگہوں سے کیونکہ اب حضور کی حکومت اتنی اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ وہ جو اللہ کے نام پڑنا صحیح لیکن ایک بادشاہ سمجھتے ہوئے کم اس کا ملنے آنا چاہتے تھے حضور سے لوگ ظاہر کو دیکھ متاثر ہوتے نا تو پہلے تو وہ حق کا پیغام کچھ اس سے متاثر ہو گئے کچھ وہ تھے کہ نہیں آپ ان کی حکومت جتنی بڑھ گئی ہے جا کے دیکھو کہ کیسے ہیں ان سے تعلقات بناو اگر ہو سکتا ہے تو ہماری تعلقات ان سے قائم ہو جائیں اس لئے بہت سال لوگ ملنے آتے تھے پھر حضور کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے حضور کا اخلاق جانتے ہیں کیا تھا دیکھیں آج کا جو زمانہ ہے نا اس میں ویلیوز بڑی بدل گئی ہیں حضور کے زمانے میں سلسلہ یہ تھا کہ پروٹوکول وغیرہ نہیں تھا وہ یہ تھا کہ حضور جب بیٹھے ہوتے تھے نا تو باہر سے کوئی آتا تھا تو اس طرح صحابہ اکرام کے ساتھ حضور بیٹھے ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والا پوچھتا تھا من محمد ان میں محمد کون ہے آج سیجا میں پروٹوکول کی بات کی دیکھیں حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ سب کا سمجھ میں آتا ہے الکی حالات ہیں محرم حرام کا مہینہ ہے پھر اس کے بعد جو نمود و نمائش ہے وہ پھر ہر ایک کے اپنے اپنے نیت پر ہے کہ کس کا نیت اور کیا مزاج ہے کس کا کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آتا دل جلتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی اور ذہنیت میں لے کے چلا جائے لیکن میں کہہ ہی دوں جب دل پہ بات آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس نمود و نمائش سے متاثر ہو کر اور کیجئے گا کسی مجلس کو بڑا کسی کو چھوٹا کوئی ازاداری بڑی کوئی ازاداری چھوٹی یہ نہ سمجھیں یہ اپنے ذہن میں رکھیں مجلس کوئی بڑی کوئی چھوٹے نہیں ہوتی مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جیسے حسین کی ماں قبول فرمال ہے تو یہ جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا میں کسی عالم دین کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا عالم کا مقام اپنے مقام پر ہے لیکن بساوقات کچھ لوگ مزاج میں ہوتے ہیں جن کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے دین کو بھی استعمال کر لیں اپنی نمود و نمائش کے لئے یہ بڑی افسوسناک بات ہے تو عرض خدمت کیا ہے حضور کے پاس لوگ آتے تھے کچھ لوگ آتے تھے ظاہر کو دیکھ کر آتے تھے کہ اب یہ بادشاہ بن گئے لیکن آتے تھے جب تو حضور کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے تب حضور تشریف فرما ہے اصحاب کے ساتھ ہی اس دوران نجران کے عیسائیوں کا وقت بھی آیا تھا اچھا ایک وفت اور آیا تھا جو مجھے تقریباً اتمنانے کے بجمے میں سے شاید نوے فیصد ایسے مومنین ہو جن تک شاید یہ بات نہ پہنچی ہو تو میں پہنچا دوں ایک وفت آیا تھا جن جن کے سردار تھے اس وفت کے بی بی امی لیلہ ہے نا شہزاد علی اکبر کی والدہ ان کے والد کے والد یعنی بی بی امی لیلہ کے دادا حضرت عروہ بن مسعود سقفی وہ آئے تھے رسول اللہ سے ملنے وہ کرسچن تھے اس وقت یہ نجران کی عیسائیوں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں وہ کرسچن تھے وہ ملنے آئے حضور مکرم کے باس پہنچے اور حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا اس خاطر ہے کہ ایک شاعر ہے انہوں نے بڑے خوبصورت اس کو بیان کیا ہے اس ترتیب میں میں آپ کے سامنے سناوں گا اشار طویل ہو جائے گی بات فقط اشارہ کر دوں گو ہے جب امام حسین علیہ السلام کا رشتہ گیا ہے نا بی بی امی لیلہ سلام علیہ کے ہاں تو یہ کہنا بجا ہے کہ انجیل کے ہاں قرآن کا رشتہ گیا ہے جس کا سمرہ ہیں ہم شکل مصطفی ایک بیٹا جو شبیع مصطفی ہے سبحان اللہ امی نجیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا یہ حضرت امیر انیز نے ترجمہ کیا ہے پرورتگار تو گوار ہے کہ اب وہ جا رہا ہے جو فقط صورت میں نہیں سیرت میں بھی تیرے نبی کے مشابہ ہے میں مسائب سے بھی دور ہوں لیکن شہزاد علی اکبر علیہ السلام سے میرے جوانوں جو درس لینا اور سیکھنے کی بات ہے جو اتباع کی بات ہے وہ یہ ہے کہ علی اکبر چہرے میں فقط رسول اللہ جیسے نہیں ہے علی اکبر اخلاق میں رسول اللہ جیسے ہیں بنس حدیث امام حسین علیہ السلام اور حضور مکرم کا اخلاق کیا ہے اِنَّكَلَ عَلَى خُلُقِ نَعَظِيم اے رسول اللہ اب اخلاق کے عظیم ترین درجے پر ہے تو جیسے حضور مکرم اخلاق کے عظیم ترین درجے پر ہے ویسے حسین کا علی اکبر اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں دیکھیں ہم اپنا چہرہ نہیں بلل سکتے جو اللہ نے دیا وہ چہرہ ہے اللہ نے حسین کے انفرزن پر بتصدق امام حسین علیہ السلام میں خاص فضل کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نانا کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھیں تو ان کے نانا کی زیارت ہو جائے تو وہ تو ایک خاص تفضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خانواد امام حسین علیہ السلام پر ہم اپنا چہرہ نہیں بدل سکتے اخلاق تو بدل سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر چہرے میں جو رسول اللہ جیسے وہ ان کی خاص فضیلت ہے ان جیسا کوئی نہیں لیکن علی اکبر علیہ السلام اخلاق میں بھی رسول اللہ جیسے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ صلی اللہ محمد محمد تجھر غور کی جائے گا موضوع تسلسل میں حضرت علی اکبر کے پر دادا بی بی ام لیلہ کے والد کے والد عربہ بن مسعود سقفی وہ آئے حضور سے ملنے کے لئے نو ہجری میں مسلمان ہوئے واپس گئے تو انہیں شہید کر دیا گیا جب ان کی قوم میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے قبول نہیں کیا اس خاطر ہے کہ جو آل فیرون کا ایک مومن تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے مومن آل فیرون کہ فیرونیوں میں سے بھی ایک مومن تھا کہ شہر کے دور سے ایک مرد آیا جو مومن تھا حضرت ام لیلہ کے دادا کو آل فیرون میں سے مومن اسے تشبیح دی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنی قوم کے وہ مومن ہے کہ جیسے فیرونیوں میں ایک مومن تھا جہاں سے وہ ایمان شروع ہوا اس کا مطلب کیا ہے بی بی ام لیلہ کے دادا ملنے آئے ہیں امام حسین کے نانا سے اللہ جانے وہ جو ایک اس دواج اور رشتی کی کیفیت ہے اور وہ جو بات ہے وہ وہیں سے شاید شروع ہو گئی ہو یا وہیں سے کوئی ایسی کیفیت آئی ہو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن وہ سلسلہ تو وہاں جو years of delegation ہے نا کہ جہاں پر عام الوفود جب ملنے آرہے ہیں لوگ ان میں یہ بھی تشریف لائیں اس طرح سے نجران کی عیسائی بھی آئیں وہ نجران کی عیسائی وہ بھی آکے دیکھنا چاہتے ہیں تو نجران کی جو عیسائی ہیں وہ آکے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب یہ سننے کی بات ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں لے جاؤں گا تمہید بنا کر غدیر تک لیکن یہ غدیر کا جو تمہید کا مرحلہ ہے نا یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے غدیر کو اسٹیبلش کیا ہے رسول اللہ نے ایسا نہیں تھا کہ آل آف آس سڈا نے ایک دن اٹھایا مولا علی سے کہہ دیا من گنتو مولا نا اس کی تمہید بنائی ہے پوری تو نجران کی عیسائی آئے رسول اللہ نے ملاقات سے منع کر دیا ارے ہم نے تو سنا تھا ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے یہ تو ملی نہیں رہے ہم سے کیوں نہیں مل رہے تو انہوں نے بات کی حضرت عبد الرحمن ابن عوغ اور حضرت عثمان سے کہ بھئی بتلائیے گا کہ آپ کے رسول کا اخلاق بڑا اچھا سنا یہ تو ملتے نہیں ہم سے تو جانتے ہیں انہوں نے کیا حضرت عثمان نے کیا کہا کہ یہ بیٹھے ہیں نا علی ان سے جا کے پوچھو جو تاریخ ہے وہ میں پڑھنا ہوں کہا کہ یہ جو علی بیٹھے ہیں نا ان سے جا کے پوچھو یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد تک پہنچنے کا راستہ علی ہے بھئی باب مدینہ العلم ہے نا تو دروازے سے آؤ دروازے سے آؤ تو شہر تک پہنچو اس حدیث کو انجینر مرزا صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو حدیث بات میں اضافہ کی گئی وہ گڑی بھی حدیث ہے کہ علی باب مدینہ العلم ہے تو بات میں گڑ لیا گیا مولا علیہ السلام کی فضیلت کی مقابلی کے لئے کہ بھئی کوئی چھت ہے کوئی دیوار ہے کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے میری بلا سے میں اس میں یہ فر نہیں پڑتا آپ چھت بنائیں پر نالا بنائیں کچھ بنانا ہے وہ بنائیں میں کہوں گا آنا ہے تو دروازے ہی سے آنا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ شہر کی چھتیں تو ہوتی نہیں ہیں تو حدیث گڑنے والے کو بھی سوچنا چاہیئے تھا کہ وہ وہ گڑنوں کے جو ہوتا ہی نہیں ہیں شہر کے دروازے ہوتے تھے لیکن شہر کی چھتیں تو ہوتی نہیں تھیں تو وہ جب مولا علی کے پاس گئے ہیں حضرت عثمار رضی اللہ عنہ کے کہنے کے مطابق تو مولا علی شہونر پھول شاہ کہ آپ کے رسول تم سے ملتے نہیں تو کہا اس حالت میں ملیں گے تم سے یہ اتنا فاخرانہ لباس پہنا ہوا ہے سونے کا لباس پہن کر آئے سونے کی انگوٹیاں پہنے ہوئی ہیں مرد پر حرام ہے سونا کہا اس طرح سے نہیں ملیں گے وہ سادہ لباس پہن کر آؤ اچھا وہ جو آئے تھے اتنے سونے کو ہی یہ جواہرات پہن کر وہ اس لیے کہ ہم روپ ڈال سکیں تو پہلے تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اچھا یہ دنیاوی بادشاہ تو نہیں ہے کوئی اسے تو یہ چیز متاثر ہی نہیں کرتی اچھا اس کے بعد سادہ لباس میں آئے مولا علی پھر لے گئے رسول اللہ کے پاس اور انہوں نے آ کر کہا آپ سے کچھ سوال پوچھنے چاہتے ہیں آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ رسول ہیں اللہ کی طرف سے تو عیسیٰ کے بعد تو رسول آیا نہیں تو ہمیں کچھ ذہن میں شکوک ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں اب حضور وہ ہیں کہ جو سلونی والے مولا کے بھی مولا ہیں تو حضور سے وہ پوچھنے آئے ہیں اچھا انہوں نے پوچھا کس طرح سے بڑی اپنے حساب سے زبردست ترتیب بنائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یوسف کے والد کون تھے کہ یعقوب تھے کہ اچھا موسیٰ کے والد کون تھے کہ عمران تھے تو آپ کے والد کون ہے کہ عبداللہ ہیں کہ پھر عیسیٰ کے والد کون ہوئے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی تو بغیر باپ کس کا مطلب ہوتا نہیں ہے بھئی یوسف کے باپ ہیں یعقوب موسیٰ کے باپ ہیں عمران آپ کے باپ ہیں عبداللہ تو عیسیٰ کا بھی تو کوئی باپ ہوگا اور چونکہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں دلیل ہو گئی ابھی انہوں نے یہ بات کہی ہے اپنے حساب سے بڑی ایک منطقی دلیل دی ہے آیت نازل ہوئی قرآن کی یہ موبائلہ سے دو پہلے کی آیت ہے موبائلہ والی نہیں ہے موبائلہ کی بعد میں آئیے یہ پہلے کی آیت ہے سورہ علیمان کے نمبر 59 ہے اللہ نے کہا کہ اے رسیلن سے کہہ دیجئے ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے نظر عیسیٰ کے مثال آدم کے مثال ہے اللہ نے کہا خلقہ من تراب کہ اللہ نے خلق کیا تراب سے انہا مسئلہ عیسیٰ انداللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ہیں ثمہ قال اللہ کن تراب سے خلق کیا کہا کن فا یا کون تو وہ ہو گئے یہ جو کن اور فا یا کون میں جو فا ہے نا درمیان میں کن اور یا کون کے درمیان کی فا یہی محمد اور علی کے درمیان کی فا ہے بات موج گئی من کن تو مولا یہ فا ہے نا یہ بلا فصل ہے فاصلہ نہیں ہے کوئی تو اب یہ جواب وہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور مکرم نے جو آیت سنائی ہے حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے آئے ہیں اور نبی کا تو کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ان کا باپ اور اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر آدم تو بغیر باپ کے بھی ہیں بغیر ماں کے بھی ہیں تو آدم زیادہ سزاوار ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہوں عیسیٰ کیوں بیٹے ہیں اللہ کے آدم کو ہونا چاہیے اب یہ دلیل ایسی ہے اس کا جواب کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ جو عیسائی ہیں وہ آدم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں عیسائی آدم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں ان کی کتاب میں ایڈیم اینی ایو آدم رہوہ کے کس سے موجود ہیں تب یہ دلیل کانے کنندہ ہے انہوں نے کہا اچھا ہم سوچ کے بتاتے ہیں آپ کو اگلے دن آئے پھر کہ وہ جو آپ نے بات کہی تھی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہی ہم اپنی قوم سے جاتے ہیں جا کے بات کرتے ہیں اور منصوبہ یہ تھا کہ اب جائیں گے چونکہ اب بات تو ہے نہیں کوئی تو اب جائیں گے واپس اور نجران کے عیسائیوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم مل کر آئے تھے ہم تو متاثر نہیں ہو سکے اس لیے کہ حق سامنے آنے کے بعد بھی کون یہ ہیرے جواہرات سب یہ اختدار سب چھوڑے تو کوئی لائف ٹیلیکاسٹ تو ہو نہیں رہا تھا نا کہ مدینہ سے انہیں پتا چل رہا اور نجران میں کہ کیا ہو رہا ہے یہ تو جو جا کے بتائیں گے وہ ہوگا ہم کہا ہم آیت ہی نہیں بتائیں گے ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم نے بات کی وہ مطمئن جواب نہیں دے پائے ختم یہ اٹھنے لگے تو قرآن نے روک لیا جو علم آنے کے بعد بھی کٹھجتی کر رہا ہوں فَقُلْ تو ان سے کہہ دیجئے تَعَالَوْ بُلَالَوْ نَدُوْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں وَنِسَاَنَا وَنِسَاكُمْ تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں وَانْفُسَنَا وَانْفُسَاكُمْ اپنے نفسوں کو لاتے ہیں فَمَّنَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت کو طلب کرتے ہیں یہ ایک امپورڈن بات ہے یہاں پر فَنَجْعَلْ کاش میں آج پہنچا سکم اس لفظ کو فَنَجْعَلْ ہم قرار دیں گے ہم وجود میں لے کر آئیں گے اللہ کی لانت کو جھوٹوں پر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ اہلِ بیتِ اللہ السلام کی ولایتِ تقوینی کی طرح بشارہ ہے یہاں پر یہ نہیں کہا فَلَعْنَتُ اللَّهِ الْقَاذِبِينَ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو ہم زیارتِ وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں لَعْنَ اللَّهُ عُمَّتَنْ قَتَلَتْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ عُمَّتَنْ ظَلَمَتْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ عُمَّتَنْ سَمْيَتْ بِدَالِكَ فَرَضِيَتْ بِ ہم کہتے ہیں اللہ کی لانت ہو ان پر جنہوں نے عباب دلہ علیہ السلام کو شہید کیا جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے سنا اور راضی رہے اللہ کی لانت ہو ہم اللہ کی لانت کو ایجاد نہیں کر رہے خود سے ایک ہے اللہ کی لانت ہم تو خبر دے رہے ہیں اللہ کی لانت ہو یہاں پر ہے فَنَجْ اللَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ ہم وجود میں لے کر آئیں گے اللہ کی لانت کو جھوٹوں پر ہم وجود میں لے کر آئیں گے جھوٹوں پر لانت کرنے کے لئے تو وہ ہی جائے گا جیسے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو تو رسول اپنے ساتھ صدیق کو لے گئے ہائے 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 رسول اللہ اپنے ساتھ صدیق ہی کو لے جائیں گے نا اس لئے کہ جھوٹوں پر لانت کرنی ہے جھوٹوں پر لانت اور جو سب سے بڑی صدیقہ ہیں میں آپ سے کہوں مباحلہ تو ہے ہی در حقیقت فتحِ مادر امام حسین آپ نے جو درود ویجوائی ہے اسی وقت سے میرے دل میں خیال آئے کہ میں فکرہ کہوں مباحلہ در حقیقت فتح بی بی فاطمہ ہے السلام اللہ علیہہاں کیوں میں کہہ رہا ہوں فتح بی فاطمہ سلام اللہ علیہہاں پنجتن تو سارے تھے کیوں بی بی سے کاش بات پہنچ سکے جب وہ نجران کی عیسائی حضور مکرم سے گفتگو کر رہے تھے تو حضور کو تو دیکھا ہوا تھا انہوں نے مولا علی کو بھی دیکھا ہوا تھا حسنین کریمین بھی مسجد میں آتے تھے اس وقت نہیں کہا کہ اگر یہ چہرے دیکھ رہے ہیں ان کے پہاڑ اگر کہیں گے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا سیدہ شامل ہوئی پنجتن میں سبحان اللہ یہاں سیدہ سلام علیہ شامل ہوئی اب انہوں نے کہا حدیثِ قصہ یاد ہے حدیثِ قصہ میں ایک لفظ ہے کہ جو بڑا ایک لفظ بڑا خیمتی ہے ماں پر جب بی بی تشریف لائیں زیرِ قصہ تو کیا لفظ ہے فَلَمَّكْ تَمَلْنَا جَمِعًا تَحْتَ الْقِصَى یہ ایک رکھنا یہاں پہ فَلَمَّكْ تَمَلْنَا عربی میں دو لفظ ہیں ایک ہے اجتماع اور ایک ہے اکتماع یہاں ہے اکتماع فَلَمَّكْ تَمَلْنَا یہ لفظ نہیں فَلَمَّ جْتَمَعْنَا کیا فرق ہے دونوں میں آپ یہاں مجمع ہے نا پورا آپ اجتماع میں بیٹھیں یہ اجتماع ہے اور ایک ہے اکتماع فرق یہ ہے اجتماع یعنی آپ سب ایک ساتھ یہاں تشریف فرمائیں لیکن آپ میں سے کوئی ایک دوسرے کو کامل نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے اکتماع کا مطلب ہے کہ جب مکمل ہو جائے جمع نہ ہو جائیں فقط فاطمہ پنجتن کو مکمل کر دیتی ہے اس لیے جب تعرف ہوا تو ہم فاطمہ تو وَعَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا مِلْكِ سَلْوَاتِ بِیدِ نَامِ حَزَدِ زَحَرَىٰ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا پَرَ فَلَمْ مُقْتَمَلْنَا جَمِعُنْ تَحْتَ الْكِسَ اَخَذَا بِي رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفَ اِلْكِسَ وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَا الْسَمَا حضور نے کہا چادر میں لے کر پنجتن کو آسمان کی جانے بشارہ کیا فرما یہ ہیں میرے اہلِ بیت اللہم احاولہ اہلِ بیتی وَخَاسْتِ وَحَمَّتِ وَحَمَّتِ لَهُمْ لَحْمِ وَدَمْهُمْ دَمِ يَوْلِمُنِ اِمَا يَوْلِمْهُمْ وَيَحْزُنُ وَيَحْزُنُهُمْ وَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَعْلَمَهُمْ وَعْدُمٌ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ اِنَّهُمْ مِنِّي وَعْنَا مِنْهُمْ فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغْفْرَانَكَ عَلَيَّ وَعْلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْهِرْهُمْ تَطْحِيرًا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں جاک آ رہے ہو ابھی رکو اور جھوٹوں پر اللہ گلانت طلب کرتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں ہم اپنے نفسوں کو خدای کا سلام پورا دین ہے یہاں پر اب یہ حضور لے کر چلے بیٹوں میں حسن حسین کو مولانا عزر حسن زہدی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے چونکہ حضور مکرم کے جو فرزن تھے وہ تو وفات پا چکے تھے ابراہیم علیہ السلام قاسم علیہ السلام اب لوگوں کو یہ امید ہے کہ حضور کا اپنا بیٹا تو کوئی ہے نہیں تو ہم ہی بیٹا بن کر جائیں گے پھر بڑے بڑوں میں امید تھی کہ ہم حضور کے بیٹوں کی طرح ہیں نا تو ہم بیٹوں میں جائیں گے اب میں مولانا عزر حسن زہدی صاحب کا جملہ سنا رہا ہوں عربی اور اردو کو ملا کر میرے ساتھ رہنا حضور مکرم نے حسنان اور حسین علیہ السلام کو ساتھ لیا فرمایا یہ ہیں میرے ابنا آنا اور تم اب نہ آنا مل کے یہ ہے میرے ابنا آنا تم اب حسن اور حسین کو ساتھ لیا نیسا آنا کی منزل پر دیکھیں حضور مکرم کی ازواج ہیں ان کے ساتھ لیکن انہیں مباحلہ میں نہیں لے کے گئے انہیں مدینہ میں چھوڑ دیا حالانکہ قرآن میں لفظ ہے حضور کی ازواج کے لئے یا نساء النبی لیکن یہاں پر ایک اور دقت ہے آج کسی اور سطح پر بات ہو رہی میں چاہوں گا کہ اب اسی طرح سلسل سلسل میں ہم بات آگے بڑھائیں گے وہ یہ کہ یہاں نساءنا ہے کیا مطلب نبی کی جو ازواج ہیں وہ نبی کی بیوی ہیں نساء النبی لیکن اہل بیت ہے نا وہ نبی کی اہل بیت نہیں ہے السلام علیکم یہ اہل بیت نبوہ نبی کا رشتدار ہونا اور ہے نبوت کا رشتدار ہونا نبوت کا اہل ہونا یہاں نبوت کی خاتون جائیں گی نبی کی نہیں ہاں فاطمہ تو بس اتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے وہ بی بی جائیں گی جو نبوت کا ٹکڑا ہے جو رسالت کا ٹکڑا ہے یہ ترجمہ غلط ہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے دل تو کائی نہیں یہاں پر فاطمہ تو بس اتم منی فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے میرا ٹکڑا ہے بس جو کچھ میں ہوں میں نبی ہوں نبوت کا ٹکڑا رسول ہوں رسالت کا ٹکڑا اس خاطر ہے کہ رسول جب بی بی کے احترام میں بلند ہوتے تھے تو باپ بیٹی کے لئے تھوڑی کھڑا ہو رہا ہے یہ تو ایک عہدے کا احترام ہے کیا آج باپ کے لئے سنت رسول ہے کہ وہ بھی بیٹی کے لئے کھڑا ہو کیا جملہ آگیا بیٹی کے لئے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے فاطمہ زہرہ کے لئے کھڑے ہونا سنت رسول ہے بیٹی کے لئے کھڑے ہونا سنت رسول تھوڑی ہے سیدہ کے لئے کھڑے ہونا سنت رسول ہے آپ اس فرق کو محسوس کر رہے ہیں کیا ہی خوبصورت بات آیت اللہ وحید خوراسانی ذہیم حوضہ علمیہ قم ان کی بات یاد آئی مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا تصور فرمائیے کہ جب بی بی تشریف لانے کل ما کانت دخلت فاطمہ جب بھی بی بی آتی تھی اچھا یہاں پر روایت میں یہ نہیں کہ جب وہ جوان ہو گئیں تب تشریف لاتی تھی جب بھی یعنی بچپن کے عالم میں بھی قامہ الیہا حضور فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے قامہ بہا نہیں ہے قامہ الیہا آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے وَعَجْلَ صَحَافِ مَجْلِسِهِ اور انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے یہ حضور نے کیا سمجھایا غدیر میں علی کے لئے ممبر بنایا اور سیدہ کو پھر وہاں بٹھاتے تھے گھر میں جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے یعنی حضور نے سمجھایا کہ دیکھو وہ خلافت کے ممبر پر کوئی بھی بیٹھے جائے میرے مقام پر یا علی بیٹھیں گے یا فاطمہ بیٹھیں گے یا علی اللہ صلی آپ پہنچ رہی ہے کہا نبوت کی خاتون جائیں گی نبی کی نہیں سیدہ سلام علیہ کو ساتھ لیا کاش اس میں جو گہرائیاں میں محسوس کر رہا ہوں اللہ جانے کیا کچھ ہے یہ تو جو فقیر کو عطا ہو اب میں آپ تک پہنچا رہا ہوں مولا کے عطا داروں تک رکیے گا یہاں پر اور انفوسانہ نفس نفس یعنی جو رسول جیسا ہو دیکھو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد ہم جیسا نعوذ باللہ فقط علی کو حق ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ میں رسول جیسا علی ہیں فقط رسول جیسے نفس سے رسول جائیں گے یہ وہ آیت ہے جس میں امام فخر الدین رازی امام زمخشری بڑے بڑے آلوسی بڑے بڑے مفسرین ہیں میں وہ نام لے رہا ہوں کہ ساہیوان علم جانتے ہیں کہ میں کن مفسرین کا نام لے رہا ہوں جن پر مسلمانوں کی علم تفسیر کی بنیاد جہاں پر ہے اس ستون ہے وہ وہاں کھڑی ہوئی تفسیریں ان کی ان کی تفسیروں پر ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان پنجتن کے علاوہ کوئی اور گیا تھا سب نے یہ لکھا یہ وہ آیت ہے جس میں آپ حجاز سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وہاں مزر نوی میں خانہ کعبہ شریف میں قرآن دیکھیں اس میں اگر تفسیر لکھی بھی ہو بعض تفسیر والے قرآن بھی رکھے ہوتے ہیں میں نے خود دیکھیں کہ کشمیری زبان میں بھی اگر کوئی رکھا ہوا ہے تفسیر کا نسخہ اس میں بھی اس آیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے سورہ عالم لانکیت نمبر سکسٹی ون کہ یہاں صرف انجتن گئے تھے اور کوئی نہیں تھا یعنی حضور مکرم مولا علی بی بی فاطمہ امام حسین ایک ہے نبیوں کا سردار ایک ہے ولیوں کا سردار ایک ہے عورتوں کی سردار دو ہیں جنت کے جوانوں کے سردار پتہ چلا کہ جو سردار تھے مباحلہ میں چلے گئے تھے جو امتی تھے مدینہ میں رہ گئے تھے سردار گئے مباحلہ میں سید گئے تو جسے اگر آپ نے آپ کو سیدنا کہلوانا ہے میں سب کو کہوں گا سیدنا بتاؤ مباحلہ میں تھے یا نہیں تھے میں کہوں گا سید سب کو مباحلہ میں تھے یا نہیں تھے مباحلہ میں سید گئے یہاں مشکل پتہ ہے کیا بھائی مشکل یہ ہے کہ ابنا آنا تین بیٹے کم از کم لفظ یہ ہے قرآن میں جمع کسی کہے جمع یعنی تین کم از کم تین عربی زبان میں جمع تین کے لئے ہوتا ہے نسانا تین عورتیں انفوسانا تین مرد تین نفس یعنی رسول اللہ کے علاوہ اس آیت میں نو لوگوں کی گنجائش ہے حضور کے علاوہ نو لوگوں کی گنجائش ہے کہ وہ جا سکتے ہیں گئے حضور کے علاوہ چار ہیں تو یا رسول اللہ یہ گنجائش تو نو کی ہے لے کے چار کو گئے ہیں آہ آیت حضور کہنا چاہ رہے ہیں آیت کھلی بھی ہے اوپن ہے جس جس میں لیاقت ہے آہ کیوں نفس اگر ایک لفظ ایک ہوتا سنگلر ایک نفس کو لے کر آئیں اور علی کو لے کر جاتے ہیں تو کمال تھوڑی تھا کہتے ہیں بھئے بلایا ہی ایک کو تھا بلایا سب کو ہے جو جو قابل ہے کہ نفس رسول بن سکے آہ جو جو قابل ہے کہ بن سکے آئے جو جو نبوت کی عورت بن سکتی آئے جو جو نبوت کے بیٹے بن سکتے آئے یہ نفس کا مطلب جانتے ہیں نفس اتنا بھاری لفظ ہے نا یہ نفس رسول یعنی جو کچھ رسول کو حاصل ہے وہ اس نفس کو حاصل ہے یہ امام فرخ الدین رازی نے لکھا ہے کہ نفس رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول کو حاصل ہے نفس کو حاصل ہے اس کا مطلب کیا ہوا سوائے اس کے کہ جسے رسول خود استثناء کر دیں جس فضیلت کو یا جس مقام کو وہ استثناء کر دیں سب کچھ نفس رسول میں آ گیا حضور نے ایک بات استثناء کی میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا نبوت کے علاوہ جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے وہ سب کا سب بنس قرآن نفس رسول علی شب نبی طالب کو حاصل ہے آئے اس پہ کوئی مناظرہ کر لے امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے پوری بات سناؤں گا پہلے یہ سنیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہیں نفس رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علی کو بھی تمام انبیاء سے افضل ہونا چاہیے سوائے رسول اللہ کہ وہ تمام نبیوں سے افضل ہوں یہ ہونا چاہیے اس کے بعد آگے لکھتے ہیں اچھا تو پھر مانا کیوں نہیں آگے لکھتے ہیں کہ یہ نفس رسول کا مطلب تو ہے لیکن یہ خلاف اجماع ہے وہ کہتے ہیں خلاف اجماع ہے اس لئے ہم علی کو افضل نہیں مانیں گے جو پوری بات ہے وہ مجھے کرنی چاہیے آمانت کے ساتھ ہم علی کو افضل اس لئے نہیں مانیں گے باقی انبیاء سے اس لئے کہ خلاف اجماع ہے علی نبی نہیں ہے تو غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا اب اسے میرے دو تفسریں سن لی جائے گا پہلی بات تو یہ حضور کہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ کے اجماع کی اوقات کیا ہے ہوتا رہے اجماع ہماری بلا سے ہم نے کوئی ہر اجماع کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے کیا کہ جو بھی اجماع ہوگا ہم مانیں گے باقی قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت کے مقابلے میں کونسا اجماع ہو گیا پہلی بات تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اجماع میں کتاب البخاری سے باطل کر دوں تو دیکھیں میں اصول کافی سے اگر باطل کروں گا اگر میں اللہ یحضور الفقی سے باطل کروں تہذیب استفسار سے بہار و انوار سے مفاتل جنان سے تو آپ کہیں گے جناب یہ تو آپ کے گھر کی کتاب ہے ہمارا اجماع ہے آپ کے گھر کی کتاب سے ہمارا اجماع تھوڑی باطل ہوگا لیکن اگر میں صحیح ترین کتاب صحیح البخاری سے ایک حدیث سنا ہوں جس سے یہ اجماع باطل ہو جائے حدیث نمبر 3193 جا کے دیکھئے گا کتاب البخاری میں حضور نے کہا تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور امامت وہ نہیں کروائیں گے امام تم میں سے ہوگا یہ بات پہنچ گئی امام تم میں سے ہوگا کتاب البخاری میں امام بخاری نے اللہ جانے پتہ نہیں کون سی احتیاط کی یا کیا چھبانا چاہتے تھے انہوں نے نام نہیں لکھا یہاں پر حدیث میں تو حضور نے نام بھی لیا تھا لیکن شارحین بخاری نے لکھا فتح الباری فیشہ رحیسہ بخاری اور شارحین بخاری نے لکھا ہم تو سب جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے امام مہدی امام ہوں گے حضور عیسیٰ آسلام نماز پڑھیں گے لیکن میں تمام مسلمانوں سے جہاں جہاں اتنے کیمرے لگے میں جہاں تک آواز جا رہی میں ارزی یہ کر رہا ہوں کہ آپ امام مہدی کو عیسیٰ کا امام نبی مانے تو لے کر آئیے کوئی حدیث میں نا اس امت میں سے کوئی لے کر آئیے جو جرات کرے اور کہے کہ میں میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا لے کر آئیے کوئی کسی بھی فرقے سے لے کر آئیے کوئی بھی مفتی لے کر آئیے کہیں کبھی امام جماعت لے کر آئیے ہمت ہے کیونکہ کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا کاش یہ حاصل مجلس جملہ کہہ رہا ہوں کسی میں جرات ہی نہیں بلکہ میں کہہ سکوں اگر ممبر سے زوان استعمال کرتے ہوئے چونکہ معاملہ ایسا ہے کسی کے باپ میں جرات نہیں موسیقی یو علی ایک منزل باقی ہے میرے ساتھ چلنا ابھی تو میں نے جملہ کہا آپ نے اسے بہت قبول کیا اپنے اس جذبہ ایمانی کے ساتھ میں نے کہا کسی کی حمت نہیں کہ جو کہے کہ عیسیٰ روح اللہ کا میں امام بنوں گا بلکہ کسی کے باپ کی حمت نہیں جو یہ کہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا فقط علی کی اولاد معصوم اولاد وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم عیسیٰ کے امام بنیں گے جانتے ہو کیوں دلیل دے رہا ہوں فقط علی اور علی کی معصوم اولاد یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم عیسیٰ کے امام بنیں گے پتہ کیوں اس لئے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے موسیقی 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 بات موج گئی اس لئے کسی محمد نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ میں عیسیٰ کا امام بنوں گا عیسیٰ کا امام وہ بن سکتا ہے ورنہ مختدی تو مردے کو زندہ کرے اور امام مردے کو دیکھ کر خود مردہ ہو جائے مردے کو دیکھ کر خود امام ہی کی روح نکل جائے خوف کے مارے در کے مارے تو وہ کیا خواہ کیا روح اللہ کا امام ہوگا روح اللہ کا امام ہونے کے لیے وہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تمسخور آتے وہ اس کے سامنے زندہ رکھ دے اور وہ جنازہ پڑھا دے تو وہ مردہ ہو جائے کوئی مردہ آئے دھوکر مارے تو زندہ ہو جائے یہ بات پہت رہی ہے مل کے کہتے ہیں میں مسائب پہ جا بات آج یہاں تک مہنسیئے کل یہیں سے بات آگے بڑھے گی ابھی وہ تمہید اسٹیبلش ہونا پوری باقی ہے ہم نو ہجری میں ہیں ابھی اور حضور مکرم لے گئے ہیں اپنے علاوہ چار کو لے گئے ہیں یہاں بات رکھی بھی ہے کل یہاں سے بات آگے بڑھے گی لیاقت ہی فقط ان میں ہے کہ حضور کے ساتھ جا سکے اور کسی کی اہلیت نہیں ہے جس میں اہلیت ہو اسی کو اہل البیت کہتے ہیں حضور نے مباحلہ سے سمجھایا ہے کہ کون ہے میرے اہل البیت اہل البیت میں مانوں گا سب کو دکھاؤں مباحلہ میں کہاں تو یہ سبحان اللہ عیسیٰ روح اللہ جب تشریف لائیں گے تو وہ مختدی ہوں گے فاطمہ کے بیٹے امام ہوں گے یہاں بات رکھ رہی ہے عزیزوں نبیوں میں جو سب سے زیادہ شبی ہیں امام حسین علیہ السلام کے وہ خود حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبیوں میں سب سے زیادہ شبی ہیں امام حسین علیہ السلام کے کیوں؟ امام زمانہ امام عیسیٰ علیہ السلام کے اور حسین علیہ السلام سے جو سب سے زیادہ شبی ہیں وہ ہیں یحییٰ ابن زکریہ کیوں؟ اس لئے کہ حضرت زکریہ کے سامنے جب دعا وہ پیش کی گئی نا کہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے دعا جبریل نے سکھ لائی تھی کہ الہی بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العلا و بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والرز و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسن وانت قدیم الحسان جب یہ دعا سنی حضرت زکریہ نے تو انہوں نے کہا کہ اے زبریل میں جب حضور مکرم کا نام سنتا ہوں تو میرا دل خوشی سے شاد ہو جاتا ہے جب میں علی مرتضی کا نام سنتا ہوں اس دعا میں تو میرا دل مطمئن ہوتا ہے جب میں حضور کی بیٹی کا نام سنتا ہوں تو میرا دل تسلیم ہو جاتا ہے حسن مجتبہ علیہ السلام کا نام سنتا ہوں تو تب بھی دل میں مصررت ہے لیکن جب آخری یہ نام کونسا ہے جیسے ہی حسین کا نام لیتا ہوں و بحق الحسین تو میرا دل بڑا مغموم ہو جاتا ہے ہاں جیکھیں وہ انبیاء تھے وہ اس مقام معرفت پڑھتے کہ نام حسین فقط دل کی کیفیت بدلنے کے لئے کافی تھا لا یسکرونی مومن ان اللہ بکا امام حسین نے فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اس کی آنکوں سے حسو جاری نہ ہو یہ کبھی ہماری بے بزاتی ہوتی ہے کہ لمبے لمبے مسائب پڑھیں تب ہم روتے ہیں جا کر آپ بزرگوں کو دیکھیں علامہ رشید و رابی صاحب علامہ رشید و بزرگ تھے مختصر مسائب پڑھ کیوں اس لئے کہ وہ زمانے میں جو بزرگ تھے جو سامین تھے پڑھنے والا بھی آج تو خود میں اپنی بات کروں دل وہ ہو گئے ہیں کہ نام امام حسین کافی ہونا چاہیے بس منخلب ہو جائے دل آنکھیں چلک پڑھیں بزرگوں کے سامنے آپ حسین کہیں نام حسین لیتے تھے محرم کا مہینہ ہوتا تھا یا حسین کر کے رونے لگتے تھے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نبی خونا ہے تو وہ رونے لگے کہتے ہیں حسین کے نام میں کیا ہے ایسا جبریل نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آخری نبی کا یہ نواسہ وَيُقْتَلُ أَجْشَانًا وَحِيدًا فَرِيدًا غَرِيبًا وہ تین دن کا پیاسہ دو نہروں کے درمیان مارا جائے گا زکریہ روئے بہت بہت روئے پھر کہتے ہیں کہ پروردگار تم مجھے ایک بیٹا عطا کر اس بیٹے کو جب میں اپنے سامنے پروان چڑھتا وقت دیکھوں تو پھر ایک منزل آئے کہ جب وہ شہید ہو جائے تو میں اس غم کی کچھ کیفیت کو محسوس کر چکھوں جو رسول اللہ کے دل پہ غم گزرے گا کہ ان کا نواسہ جب شہید ہوگا اسی کیفیت میں میرا بیٹا مارا جائے یہ حضرت زکریہ نے دعا کی ان کو یحییٰ آتا ہوئے یحییٰ جوان ہوئے یحییٰ کا سر بھی قلم کیا گیا تھا حضرت یحییٰ امام حسین علیہ السلام میں دسیوں شبہتیں لکھی ہیں علماء نے ایک تو یحییٰ وہ نام ہے جو اس سے پہلے نہیں رکھا گیا یحییٰ پہلے وہ فردنج کا نام یحییٰ رکھا گیا ایسے امام حسین حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا ان کا سر قلم ہو اب بادشاہ کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا حسین ابن علیہ کا سر بھی یزید جیسے ملون کے سامنے تشت میں رکھا گیا یحییٰ کا جسم ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیا گیا حسین کا جسم پامال ہو گیا آپ رو رہے ہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں یہ ساری شبہتیں ہیں حتیٰ امام جباد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان خون کے آنسور ہویا اور پھر حسین کے شہادت پر خون کے آنسور ہویا تو یحییٰ شہید حسین علیہ السلام شہید یحییٰ کا سر قلم ہوا امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدہ ہوا یحییٰ علیہ السلام کا سر بھی دربار میں پیش کیا گیا اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا سر ان کی بہنوں کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا یہ ساری شبہتیں ہیں لیکن ایک بات فرق ہے وہ یہ کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی کو تماشیں مارے گئے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کے سر سے چادر چھین لی گئی ہو یہ فقط حسین ابن علی کا مقدر تھا یہاں حسین شہید ہوئے سلام اس بچی پر جس کے رخصاروں کا رنگ بدلتا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ فقط حسین کی دختر کا مقدر تھا آپ رو رہے ہیں بلند آواز سے اور رونا بھی چاہیے اس لیے کہ میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں سفیر حسین مسلم ابن عقیل تک دو فقریں میں کہنا چاہتا ہوں حسین علیہ السلام کے سفیر پر اس لیے کہ حسین کے سفیر میں اور مسلم میں بھی یہ ساری شواہتیں ہیں مسلم بھی شہید ہیں حسین بھی شہید ہیں مسلم بھی پیاسے ہیں حسین بھی پیاسے ہیں آپ جانتے ہیں مسلم نقیل جب کوفہ پہنچے تھے تو اٹھارہ ہزار افراد نے بیعت کی تھی اور بیعت کرنے کے بعد جب بیعت توڑ کے بھاگ گئے تو آخر میں مسلم تنہا تھے اور کوفہ کی گلیوں میں شب نوزل حج کوفہ کی گلیوں میں مارے مارے پھر رہے تھے ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے ایک مومنہ نے دروازہ کھولا دیکھا کہ ایک جوان ہے میرے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کیا جملہ کا مجھے نہیں معلوم مسلم کے دل پر کیا گزری کہا دیکھ میں ایک عزتدار خاتون ہوں اور ایک نام احرم مرد کا میرے دروازے کے سامنے بیٹھنا رات کے اس پہر میں اچھا نہیں ہے اللہ اکبر کیا قیامت گزری ہوگی مسلم نقیل کے دل پر فقط ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ اے بی بی پیاسا ہوں پانی پلا دو اندر گئی پانی لے کر آئی پانی پیش کیا مومنہ عورت تھی نا پانی پیش کیا پانی پی چکے جب تو دیکھتی رہی کہا اب اب تک گئے نہیں مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا کہا اچھا اہلِ کوفہ میں سے نہیں ہو کہا نہیں کوفہ سے نہیں ہو کہا اچھا دیکھو اگر کوفہ سے نہیں ہو تو فوراں کوفہ سے نکل جاؤ اس لئے کہ اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا ہے کہا کیوں بی بی کہ اس لئے کہ میرے مولا حسین کا ایک سفیر یہاں آیا ہوا ہے اور سارا شہر اس کے خون کا پیاسا ہے لہٰذا جتنا جلد ہو سا گئے کوفہ چھوڑ کر چلے جاؤ کہا اچھا اس سفیر کا نام معلوم ہے آپ کو کہاں میں جانتی ہو عقیل کا بیٹا ہے مسلم وہ آیا ہے کوفہ میں اپنی طرح اشارہ کیا کہاں نام مسلم قدموں میں گر گئی کہاں میرے آقا کا سفیر میرے گھر کے سامنے موجود ہے کہاں آقا میرے گھر میں تشریف لائیے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا شان ہے مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی جو غازی عباس کی زیارت کے جملے ہیں وہی مسلم ابن عقیل کی زیارت کے جملے ہیں السلام علیکہ ایہو العبدالصالح المتیع علی اللہ ولی رسول ولی امیر المومنین ولحسن اب الحسین جاؤ کربلا انشاءاللہ تو غازی کی زیارت پر یہ جملے کہنا اور پھر کوفہ جانا مسلم نے عقیل کی قبر بر وہاں بھری جو آپ نے گھر میں لے کر آئی عدب احترام سے ایک سرداب تھا اس کے گھر میں کہاں آپ یہاں تشریف رکھیے اس کا بیٹا یہ جو مومن عورتز کا نام توعہ ہے یہ میری بائیں بہنیں سن رہی ہیں ذرا سنیں اس وقت کوفہ میں کتنی ہزاروں عورتیں ہوں گی کسی کا نام آج نہیں معلوم لیکن ایک عورت ہے یہ بی بی آج تک مجلس حسین میں اس بی بی کا نام لیا جاتا ہے چونکہ حسین کے سفیر کی نسرت کی ہے نا سبحان اللہ اس بی بی کا مقام ہے کیا شان ہے اس بی بی کی اس بی بی کا ایک ازدیواج پہلے ہو چکا تھا اش اس وہ جو دشمن اہلِ بیت ہے نا اس سے اس سے ایک بیٹا تھا وہ بیٹا باپ کے درس پر ہے تو بعد میں پھر طلاق ہو گئی تھی لیکن وہ بیٹا تھا وہ بیٹا آیا گھر میں تھکا آ رہا کہتا ہے کہ ماں کو دیکھ رہا ہے کہ ماں بار بار سرداب میں جا رہی ہے کہتا ہے کہ میں تلاش کر رہا ہوں حسین کے سفیر کو ابن زیاد نے بڑا انام رکھا ہے ماں نے جواب نہیں دیا لیکن طریقے سے محسوس ہوا کہ معاملہ کچھ ہے سرداب میں جانا چاہتا تھا ماں نے روکا ماں کو دھکا دے کر نعوذو بلہ مزالے گیا سرداب میں دیکھا مسلم ابن اخیل تو یہاں میرے گھر میں ہے اللہ اکبر فوراں جا کر اطلاع دی ابن زیاد کو اطلاع دی کہ سفیر حسین مسلم نخیل میرے گھر میں ہے بس وہ فجر کا وقت ہونے والا تھا فوجیں آنے لگیں مسلم نخیل نے فجر کی نماز پڑی اور اب گھر سے نکلنا چاہتے ہیں کہ فوجیوں کا حجوم ہے وہاں پر باہر نکلنا چاہتے تھے تو آئی اور کہتی ہے کہ آقا آپ یہاں دروازے ہی پر کھڑے ہو کر جہاد فرمائیے فوجیں آئیں گے ایک ایک کر کے مار دی جئے گا سب کو باہر جائیں گے یہ دشمنوں میں گھیر لیں گے گھیر لیں گے آپ کو یہ سارے اور آپ کو گھیر کر ماریں گے اللہ اکبر مولا مسلم نخیل نے کہا یہ بات تو آپ کی درست ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے یہاں گھر میں رہ کر جنگ لڑی تو آپ کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا آپ کی چادر محفوظ نہیں رہے گی اور مسلم سب برداشت کر سکتا ہے لیکن کسی مومنہ کی چادر مسلم کے سامنے چھین لی جائے یہ مسلم سے برداشت نہیں ہوگا میں کہوں گا اے شہزادہ مسلم ابن عقیل کاش شام غریبہ ہوتے میرا بیمار امام سید سجاد سجاد کے سامنے کوئی سائنب کی چادر چین گیا کیا گزری ہوگی جزاک اللہ میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں مسائد بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بچوں تک تاریخ پہنچے مسلم ان عقیل باہر نکلے اور بے پناہ جنگ کی خدای قسم یہ خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا میں یہ کتابوں میں لکھا وہ پرانے مقاتل میں لکھا ہے مسلم ایسے شجاہ تھے اور ایسے قوی تھے کہ فوجیوں کو اٹھا اٹھا کر دیوار پہ بھینک رہے تھے یہ جلال کا علم تھا انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مارے جائیں گے گرفتار ایسے نہیں ہوں گے گڑھا کھو دو ایک گڑھا کھو دا گیا اس پر چادر بچھا دی گئی اور کہا لے آؤ مسلم کو اس گڑھے کے پاس دھوکے سے گرفتار کیا گیا گڑھے میں گرے مسلم ابن حقیل جیسے ہی گڑھے میں گزرے تو سینکڑوں تلواریں سینکڑوں تیر سینکڑوں نیزے کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا جس کے پاس جو تھا وہاں مسلم ابن حقیل کو مارتا گیا مسلم کے لب کٹ چکے تھے چہرہ کٹ چکا تھا مسلم کو گرفتار کیا گیا اپنے زیاد کے دربار میں لائے گئے تو دربار نے کہا امیر کو سلام کرو جلال کے علمے کہا مالی امیر سیول حسین میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے بس یہ سوال تھا جو کسی نے میرے امام بیمار امام سے پوچھا تھا کہ مسلم بھی دربار میں آئے تھے اسی دربار کوفہ میں آپ بھی آئے تھے مسلم کتنے ہی شجاہوں آپ سے زیادہ شجاہ تو نہیں ہے لیکن مسلم آئے تھے تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے آپ آئے تو آپ کی نظریں جھکی ہوئی تھی کمر خم تھی تو مولا یہ فرق کیوں ہو گیا کہ تُو نے انصاف نہیں کیا مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا وہ اپنی نظروں کو کیسے اٹھائے جس کے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں جس کی بہن کو تماشے لگ رہے ہو جس کی بھوپیوں کی چادر چھینی جا چکی ہو مسلم کو لے کر گئے دار الامارہ پر ابھی دلوار چلنے والی تھی دور سے کہا سلام علیکہ یا باب دللہ حسین اٹھے اپنے مقام سے کہو علیکہ سلام یا آخی مسلم اپنے آخی یہ جو دور سے سلام کرتے ہو نا زیارت کے بعد یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے کہ قریب نہ پہنچ سکو تو دور سے مولا کو سلام کرو اللہ اکبر اچھا راہِ کوفہ سے کچھ لوگ آتے بھی نظر آئے امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کوفہ کے حالات کیا ہیں کہ مولا ہم کوفہ سے جب چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندی تھی اور لوگ مسلم کے لاشے کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے اب سن سکو گے جملہ مسلم شہید حسین شہید مسلم کا لاشہ پامال حسین کا لاشہ پامال مسلم پیاسے گئے حسین بھی پیاسے گئے وہی ایک فرق ہے جیسے ہی سنانا کہ مسلم کا لاشہ پیروں میں رسیاں بان کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے اچھا ایک جملہ اور ہے مقتل میں وہ بھی سن لو جب مسلم کی شہادت ہونے والی تھی تو جلات جد تلوار چلانا چاہتا تھا تو گھبرا کے ابن سیاد کے پاس آیا تلوار چھوڑ دی کہتا ہے میں تلوار نہیں چلا سکتا کہ کیوں کہ اس لئے کہ رسول اللہ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے اور رسول اللہ اپنی ریش مبارک کو پکڑ کر یہ اچھے ہوں گے میرے یتیموں آخری جملہ سن لو انہوں نے کہا کہ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندی تھی مسلم کی لاش کو پھرا رہے تھے حسین نے کہا باس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا مسلم کی یتیمہ ہی کوت میں بٹھایا حسین پیار کرنے لگے آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں حسین نے کہا آج تو تیرا بابا حسین میں کہوں گا مولا اگر سکینہ یہ دیکھ رہی ہے یا حسین کہنا یا حسین سکینہ دیکھ رہی ہے تو سکینہ کو ہٹا دیجئے گا اس لیے کہ سکینہ یتیم ہوئی گوشوار چین لیا گئے تمہاتے بار گئے پوش پر لے سے بار گئے حسین کی بچے مو کے بل زمین مار گر بڑے جیسے مسلم ابن عقین علیہ السلام نے دور سے سلام کیا تھا ویسے ہی متلس امام حسین میں دور سے سلام کرنا میرے مولا غازی عباس اور میرے مولا حسین علیہ السلام کو سب ملکہ کہنا کیا کہنے کیا مجلس کا ماحول ہے کیا روحانیت ہے مانویت ہے دل کربلا بہنچے ہوئے ہیں بس مسلم ابن عقین نے دور سے سلام کیا تھا اے مولا میں بھی فرش عذابر دور سے کہہ رہا ہوں مولا سلام ہم غریبوں کا سلام ہم غلاموں کا سلام مولا سلام وعلا علی بن الحسین وعلا علی بن حسین وعلا اولاد الحسین وعلیٰ اصحاب حسین یا 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 حسین دلِ زخلاء علی وعلاء نبی وعلاء مصافر کربلا والا صحیح تاتا میرا مولا میرا آقا مصافر کربلا والا چلتنہاری قربا ملم لے کے خدا والا مصافر کربلا والا مصافر کربلا والا جبین اجڑا ہے کربل بچ یہ اجڑے لکھوئی شام مصافر کربلا والا مصافر کربلا والا مصافر ہوا پاہر جس درہا مصافر کربلا والا 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 مصافر جس درہا ہے کربلا والا کہ اگر زمین ہو گئی جس کی بنا پر کربلا پالا نہ سمجھنا ہے مینا میں یہ آنشنا کے مینا میں ہاں کتنا حاصل مالا کربلا مالا مسافر رلا بہو درکی ناتے مسافر کربلا مالا بیا پر دفد تانتے کربلا مالا ستم کی نا مسافر نا ایک بی سے بچہ راڑا نا مسافر کربلا مالا مسافر کربلا مالا مسافر کربلا مالا مسافر نا ایک بی سے بچہ راڑا کربلا مالا مسافر کربلا مالا کربلا مالا کربلا مالا موسیقی گربلا والا نجب کی شاہدادی نے ناماری مانگرادی نے نامارا گیا بھئیہ مصافر گربلا والا مصافر نامارا گیا بھئیہ مصافر گربلا والا طلب پہ جو دوری کرتا ہے مصافر گربلا والا نامارا گیا بھئیہ مصافر گربلا والا 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 مصافر متوجہ دے ہیں اسلام علیکہ یا برین والدورا اسلام علیکہ یا مہین از رفاہ یا فقراء اسلام علیکہ یا شمس الشموس وحلیس النفوس ایدو هل مدفون ریافتوس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا صاحب لسرق الزمان اسلام علیکہ یا شیخ القرآن اسلام علیکہ یا قرآن ملزی رجان سیدی جلو اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا صاحب لسرق الزمان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ